کہانیاں اور قویتائیں سننے والے میرے سبھی دوستوں کو حیدر آباد کے سوتردھار سے ونے ورما کا سادر پنام دوستو ایک لمبے عرصے کے بعد اس بار تو بہت ہی لمبے عرصے کے بعد میں آپ سب سے جڑ رہا ہوں اس بیچ کچھ ویستتائیں رہیں پروفیشنل کمیٹمنٹس رہے تو جڑ نہیں پایا اور تھوڑی سی طبیعت میں ایک کاہلی جس کو ہم کہتے ہیں لیزی نیس وہ تھوڑی آگئی تھی تو اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ نیمیت روپ سے جڑا رہا ہوں دوستو ہم سب نے منشی پریمچند کا نام سنا ہے کہانی پڑھنے والے تو نشت روپ سے سنے ہوں گے منشی پریمچند بھارتی ساہتی کے ایک انمول نگینا ہے جنہیں کتھا سمبراد بھی کہا جاتا ہے پریمچند جی کا اصلی نام دھن پترائش شریفاستف تھا اور ان کا جنم 31 جولائی 1880 کو بنارس کے پاس لمحی گاؤں میں ہوا تھا اور ندھن آٹھ اکتوبر 1936 کو بنارس میں پریمچند جی دوستو عمر کتھاکار ہیں کیونکہ ان کی لگ بھگ سبھی رچنا ہیں لکھنے کے سو برس بعد بھی سامائی ہیں کنٹمپراری ہیں آج بھی آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کی کہانیوں اور اپنیاسوں کے علاوہ پریمچند جی نے کچھ لگو کتھائیں بھی لکھی ہیں جی ہاں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں ایسی چار کہانیاں میری نظر سے گزری ہیں یدی آپ سننے والوں میں سے کسی کو لگتا ہے کہ یہ کہانیاں ان کی نہیں ہیں تو ترنت کمنٹ باکس میں لکھیں اور ان کہانیوں کمول شروط بھی بتائیں اس کو مجھے سودھارنے میں بھی مدد ملے گی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل سودھار ایکٹرز کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹس لکھیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر لیجی تو چلیے گرمی اور چناو کی سرگرمیاں دونوں بڑھ رہی ہیں تو پہلی کہانی سنتے ہیں جس کا سیرشک ہے راشتر کا سیوک راشتر کے سیوک نے کہا دیش کی مکتی کا ایک ہی اپائے ہے اور وہ ہے نیچوں کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک پتیتوں کے ساتھ برابری کا برطاو دنیا میں سب ہی بھائی ہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی اونچہ نہیں دنیا نے جے جے کار کی کتنی وشال درشتی ہے کتنا بھاوکرد ہے اس کی سندر لڑکی اندیرہ نے سنا اور چنتہ کے ساگر میں ڈوب گئی راشتر کے سیوک نے نیچی جات کے نوجوان کو گلے لگایا دنیا نے کہا یہ فرشتہ ہے پیغمبر ہے راشتر کی نیا کا کھےویا ہے اندیرہ نے دیکھا اور اس کا چہرہ چمکنے لگا راشتر کا سیوک نیچی جات کے نوجوان کو مندر میں لے گیا دیوتا کے درشن کرائے اور کہا ہمارا دیوتا غریبی میں ہے زلط میں ہے پستی میں ہے دنیا نے کہا کیسے شد انتہ کرن کا آدمی ہے کیسا گیانی اندیرہ نے دیکھا اور مسکرائی اندیرہ راشتر کے سیوک کے پاس جا کر بولی شد ہے پتا جی میں موہن سے بیہا کرنا چاہتی ہوں راشتر کے سیوک نے پیار کی نظروں سے دیکھ کر پوچھا موہن کون ہے بیٹی اندیرہ نے اتصاہ بھرے سور میں کہا موہن وہی نوجوان ہے جسے آپ نے گلے لگایا جسے آپ مندر میں لے گئے جو سچا بہدر اور نیک ہے راشتر کے سیوک نے پرلہ کی آنکھوں سے اس کی اور دیکھا اور موہ پھیر لیا